میں نے مدرسوں کی چٹائیاں بھی دیکھی ہے اور انورسٹی کا ٹیبل بھی دیکھا الحمدللہ میں خود انورسٹی کا طالب علم رہ چکا ہوں ماشاءاللہ عزیزان ملت یہ سب لولی پاپ مجھے نہ دکھا ہے گرے کوئی میں ان کی ذات حقیقت وقات سے واقف ہوں دوستو ہمارے مسلمان بچوں کے لیے یہی نسل تو تیار ہوگی نا اب یہی نسل جب جوان ہوگی کونسی نسل گوڈ مارننگ بولنے والی باپ خوش ہے کہ میرا بیٹا پائلٹ ہے ہوای جاز میں اڑتا ہے کمرشل ٹرننگ لے کر کمرشل پائلٹ کا کمرشل فلائٹ کا پائلٹ ہے سیول ایویشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا ہے باپ خوش ہے بہت اچھا ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے ہمیں یوں خوش ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے میں خلاف نہیں ہوں میں بلکل خلاف نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بڑھیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور ہماری کمیونٹی ویل اسٹیپلش ہو وی نوٹ کیوں نہیں عزیزان ملت ہم چاہتے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں پڑھے لکی ہو بلکل چاہتے اور ہمارے علماء اس کے کبھی مخالف نہیں رہے علماء کو بدنام کیا گیا علماء لڑکیوں کے پڑھنے کے مخالف نہیں ہیں لڑکیوں کی بحیائی کے مخالف ہیں علماء لڑکیوں کے ڈاکٹر انجینئر بڑھنے کے خلاف نہیں ہیں علماء لڑکیوں کے بے غیرت اور آوارہ بڑھنے کے خلاف اچھا مجھے بتاؤ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو آوارہ بڑھنے دینا چاہتا ہے تو جب آپ نہیں چاہتے تو علماء بھی نہیں چاہتے خمق علماء کو کیوں مدرم کرتے ہو اچھا کسی کو علماء نے جا کے روکا اس تک ارے علماء کا تو احسان ادھا گروہ بھائی کہ غریب کے وہ بچے جو پمچر بناتے جس کو آپ نہیں پوچھتے ہیں آپ نہیں پوچھتے ہیں مالداروں اس کو بیچارہ مولوی اٹھا کر مدرسے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا چندہ کر کے تجھے کھلاؤں گا تو پڑھ لیں چندہ مل کر تجھے کھلاؤں گا اس دور میں ایک گھر کو چلانا مشکل ہے اللہ جزائے خیر دے علماء کو کہ سو سو بچے کے مدرسے کو چلا رہے ہیں اللہ اکبر میں تو حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی ان کے سبر پر ان کے استقامت پر ان کے استقلال پر سلام کرتا ہوں میں اہل فراست اور اہل اللہ ہر جگہ کچھ گندے لوگ ہوتے خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہیں ایک دو ایسے بھی ہوتے جو جالی چندہ کرتے ایک دو ایسے بھی ہوتے جو مدرسے کے نام پر اپنی ملڈک بناتے ہیں ایک دو ایسے بھی ہوتے جو یتیم بچوں کے نام پر اپنے بچوں کو گھڑیاں دے رہے مگرہ اس سے لوگ ایک آدھی ملیں گے آپ کو زیادہ تر لوگوں نے الحمدللہ اس ملک میں کام کیا ہے اور اسی کے نتیجے ہم بھی ہیں الحمدللہ اسی کے نتیجے ہم بھی ہیں اس لئے عزیزہ نے مل لگ آپ بھی کچھ سوچیے نا مولوی تو سوچی رہا مولوی تو مدر سے بنا رہا ہے آپ کچھ اچھے سکول بنا لو آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے لمبی لمبی تفریق کرنے والے وکیل صاحب آپ ایک اچھا سکول کھول لو جہاں قرآن بھی پڑھایا جائے بچوں کو جہاں نماز بھی سکھایا جائے بچوں کو جہاں سلام بھی سکھایا جائے بچوں کو حیدر آباد میں ایک ہسپیٹل ہے جس کا نام ایک لیسنٹ ہسپیٹل میں دیکھوں آپ کو پتہ ہسپیٹل کس نے بنای ہے مسلم ڈاکٹر لڑکیوں نے مل کر ہسپیٹل بنائی ہے مسلم ڈاکٹر لڑکیوں جو لڑکیاں جو لڑکیاں امی بیس کر کر آئیں امڈی کر کر آئیں سرجن بن کر آئیں ماشاءاللہ ان تمام بیٹیاں ایک جگہ جمع ہوئی مسلمان لڑکیوں نے اور کہا چلو ہم لوگ اپنا ہسپیڈل بنائیں گے اس ہسپیڈل میں صرف عورت کا علاج ہوتا ہے دس سال کے بچے کی بھی انٹری نہیں ہے واشمن بھی عورت ہے ہم در میں سٹاف ساری عورتیں ہیں اور ہماری جو بہنیں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اس میں سے بعض ڈاکٹر حافظ قرآن ہے الحمدللہ حافظہ ہے ہم کو بٹایا گیا کہ جب ڈاکٹر سرجنی کے لیے آتی ہیں اور کسی عورت کو بے ہوش کرنا ہے تو انیتھیسیہ دی جاتی بے ہوش کرنے سے پڑھ تو انیتھیسیہ دینے سے پہلے مسلم پیشنٹ کو ڈاکٹر کلمہ پڑھاتی ہے بہن میری کلمہ پڑھ لے زندگی وجہ الحمدللہ اور اگر چلی گئی تو ایمان والا بن کر جائے گی جدت میں جائے گی اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے دو رکعات صلاة الحجت پڑھتی ہے وضو بنا کر نناس پڑھتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرا کام آپریشن کرنا ہے شفا دینا تو آپ کا کام